سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیر میں ہوں بکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا مزید اٹھتر زندگیاں نگل گیا وائرس سے دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو نو شہری متاثر امواد کی تعداد چار ہزار چار سو تہتر ہو گئی وزیر آزم عمران خان کا ملک میں پندرہ نیشنل پارکز کے قیام کا اعلان عمران خان نے کہا نیشنل پارک چلانے کے لیے حقمت عملی تیہ کرنا خوش آئند ہے نیشنل پارکز کو محفوظ بنانا بہت اہم ہے خیبر پختون خواہ میں پولیو کی طرز پر کرونا کے نمونے سیورش سے لینے کا فیصلہ وزیر سہت تیمور سلیم کا کہنا ہے کہ پلازما اور دیگر علاج پر کام جاری ہے پاکستان سے کرونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں محید یوسف کا کہنا ہے کہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو کرونا سے متعلق متعلقہ ملک اور ائرلائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو نو تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں اٹھتر افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چار ہزار چار سو تیہتر ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار تین سو انتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ستتر ہزار سات سو چالیس سن میں چھاسی ہزار سات سو پچانوے خیبر پختونخواہ میں چھبیس ہزار نو سو اٹھس بلوچستان میں دس ہزار چھے سو آٹھ گلگت بلتستان میں ایک ہزار پانس سو گیارہ اسلام آباد میں تیرہ ہزار بیاسی جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار ایک سو پینٹس کیسز ریپورٹ ہوئے مگ بھر میں اب تک تیرہ لاکھ ستائیس ہزار چھے سو اٹھس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار ایک سو اٹھائیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ چار ہزار چھے سو چورانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار سات سو تئیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھتر افراد جابہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار چار سو تیہتر ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار سات سو چوراسی سن میں ایک ہزار چار سو چھے خیبر پختون خواہ میں نو سو تیہتر اسلام آباد میں ایک سو اٹھتیس بلوچستان میں ایک سو اکیس گلگت بلتستان میں اٹھائیس اور آزاد کشمیر میں بتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے پروٹیکٹڈ ایریا منصوبے کے آغاز پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبادی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے تیزی سے بڑھتی عبادی کے تناظر میں ماحولیات کا تحفظ ضروری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا ملک میں پندرہ نیشنل پارکس کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہنا ہے کہ پارکس بنانے سے لوگوں کو روزکار ملے گا ہم ایسی سیاحت نہیں لے کر آ رہے جو سارے علاقے کو تباہ کر دے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے پروٹیکٹڈ ایریا منصوبے کے آغاز پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبادی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے تیزی سے بڑھتی عبادی کے تناظر میں ماحولیات کا تحفظ ضروری ہے ہمارے ہاں صاحب سروت لوگ باہر چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے ملک میں پندرہ نیشنل پارکس کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا پارکس کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے ہمارے ہاں کسی کو پتا نہیں کہ نیشنل پارک کو چلانا کیسے ہے ایکو ٹورزم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو یہ جو پندرہ نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا میرے خیال میں آج ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا عمران خان نے کہا کہ نیشنل پارکس چلانے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنا خوش آئند ہے نیشنل پارکس کو محفوظ بنانا بہت اہم ہے ہم نے گلیات اور مری کو تباہ ہوتے دیکھا مری میں رہائشیں اور دیگر چیزوں سے متعلق قوانین پر عمل ہوتا تھا ہم ایسی سیاحت نہیں لے کر آ رہے جو سارے علاقے کو تباہ کر دے ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا مری کو تباہ ہوتے دیکھا بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسے تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ یا بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لوز تھے وہاں آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے ہیں یہ اس طرح شروع ہوا تھا خیبر پختون خواہ میں پولیوں کی طرز پر کرونا کے نمونے سیوریس سے لینے کا فیصلہ کر لیا گیا نمونوں کے تجزیعے اور وائرس سامنے آنے پر مزید علاقوں کو سیل کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ سہیت نے بیلالاقوامی ماہرین سے رابطے شروع کر دیئے ماہرین کے مطابق کرونا ٹیسٹ منفی ہونے کے باوجود دو ہفتوں تک انسانی فزدے میں موجود رہتا ہے نمونوں کے تجزیعے پر مطالقہ علاقوں کو مخصوص لاکڈاؤن کے تحت سیل کیا جائے گا وزیرے سے ہے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ پلازمہ اور دیگر علاج پر کام جاری ہے اس حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں واضح ہے کرونا کے پیش نظر خیبر پختونخواہ میں دھائی سو سے زائد علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ ہے جبکہ پشاور میں چالے سے زائد علاقوں کو سیل کیا گیا ہے سیبرج میں وائرل لوٹ کو ٹیسٹ کے ذریعے دیکھا جائے گا جس کی مدد سے معلوم کیا جا سکے گا کہ کون سے علاقوں میں کتنا وائرس منتقل ہوا ہے پی آئی اے سیکیورٹی این ویجلنس کو ایک شکایت موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ سیلز آفیس سیالکورٹ میں مسافروں کو تیش ادا قیمت سے کم پر ٹکتیں بیج کر 62 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی ٹکٹس کی فروغ میں مبینہ فروڈ سامنے آ گیا سرائے کے مطابق سیالکورٹ میں پی آئی اے کے ڈسٹرک مینجر آسم امتیاس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پی آئی اے سیکیورٹی این ویجلنس نے کاربائی کر کے پی آئی اے سیلز آفیس سیالکورٹ میں کیا گیا فروڈ پکڑ لیا اور جال سازی سے جاری کیے گئے ٹکٹ منسوخ کر دیئے ذرائے میں بتایا کہ لاکڈاؤن کے دوران پی آئی اے نے خصوصی پروازوں کے لیے ٹکٹس کی قیمت میں اضافہ کیا جبکہ لاکڈاؤن سے پہلے بک کیے گئے تمام کم قیمت ٹکٹ روک دیے گئے تھے لیکن پی آئی اے سیالکورٹ کے عملے نے مبینہ طور پر رشوت لے کر 48 مسافروں کو خصوصی پروازوں کے لیے پرانی قیمت پر ہی ٹکٹ جاری کر دیئے یہ ٹکٹ سیالکورٹ سے میلان بارسلونا اور دیگر ممالک جانے والی شیڈیول پروازوں کے لیے بک کیے گئے تھے یہ ٹکٹ پچیس اور چھبیس جون کو رات گئے گھر کے کمپیوٹر سے غیر قانونی طور پر بارکورٹ لگا کر جاری کیے گئے اس طرح کئی مسافر پرانی قیمت پر حاصل کیے گئے ٹکٹ پر بیرون ممالک جانے میں کامیاب بھی ہو گئے پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے جبکہ ملاوث عملے کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور انکوائری ایف آئی اے کے سپرد بھی کی جا سکتی ہے واضح ہے کہ اس سے قبل پی آئی اے کے دو سو باسرٹ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کا انکشاب بھی ہو چکا ہے موید یوسف کا کہنا تھا کہ بہت واویلہ مچا کہ پاکستان سے دنیا میں کچھ کرونا کیسز بیرونے مل گئے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرونا ایکسپورٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے کرونا ٹیسٹوں پر بلاوجہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موید یوسف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں کرونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں کرونا سے پوری دنیا متاثر ہے پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا معاون خصوصی موید یوسف نے کہا کہ بیرونے ملک سے آنے والے پاکستانیوں میں سے نوے فیصد محنت کش ہیں ستر ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لیا گیا پاکستانی ائرپورٹ پر سکریننگ کا عمل کامیابی سے جاری ہے بیرونے ملک جانے والے مسافروں کے کرونا ٹیسٹ ہوں گے انہوں نے کہا بیرونے ملک جانے کے خواہش مند افراد کو کرونا سے متعلق متعلقہ ملک اور ائرلائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا کرونا کی علامات کی صورت میں سفر کرنے سے گریز کریں کہ وہ ائرپورٹ پر آئے گا اس کا ٹیمپریچر چیک ہوگا اس سے کوئی سوال جواب ہوں گے اگر کوئی خدشہ ہوگا اور اگر کسی کا یہ لگے گا کہ علامات ہیں تو وہ پیسنجر ٹریول نہیں کر سکے گا یہ ہم پہلے ہی پالیسی اپنا چکے ہیں موید یوسف نے مزید کہا کہ بہت واوے لا مچا کہ پاکستان سے دنیا میں کچھ کرونا کیسز بیرونے ملک گئے کہاں جا رہا ہے کہ پاکستان کرونا ایکسپورٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے کرونا ٹیسٹ کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کرونا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا بیرونے ملک جانے اور آنے والوں کی مکمل اسکریننگ جاری ہے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ جی پاکستان سے بہت زیادہ کرونا کے مریض ہیں جو شرعہ پوزیٹیو ہمیں معلوم ہوئی ہے ممالک سے اپنے ذراہوں سے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں مدید خبریں بھی بولٹین کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹفیکیشن پٹن